ہی گائز خورجو یار اگر آپ نے فاسٹ اور فیریس سیریز دیکھی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ it's a long series in the world جو کہ پچھلے 20 سالوں سے لگتار جا رہی ہے 2001 سے لے کر 2023 تک اس کے 9 پارٹس یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور دسوں پارٹ پر مارکیٹ کے اندر لانچ کرنے کے لیے یہ بالکل ریڈی ہیں جس کا چھوٹا سا ٹریلر یوٹیوب کے اوپر ریلیس کیا گیا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے چچا کریں گے لیکن میں یہ ٹریلر دیکھتے ہوئے رہے کافی زیادہ سرپرائز ہوا کہ یار روحید چھیٹی کی جو فلمیں ہوتی ہیں جیسا کہ سوریا ونچی ان کے ٹریلر تو چار منٹ سے اوپر کی ہوتے لگتا ساری فلم ہی اس کا دکھا ڈالیں گے میں تو بور ہو جاتا ہوں لیکن اس کا ٹریلر بھی ہے تو کافی لمبات لیکن چار منٹ سے تھوڑا کم ہی سو چلیں اس ٹریلر کی سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا سو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یار یہ ٹریلر دیکھنے کے بعد مجھے یہ وائیوز آ رہی ہیں کہ یہ پوری کی پوری فلم بیڈ ایکس ایکشن کے ساتھ بری ہوئی ہوگی اور پونے چار منٹ کا جب میں نے ٹریلر دیکھا تو مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ یار آپ کو اس مووی کے اندر ہر طرح کا ایکشن اور سٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور جو کہ بڑے پردے پر دیکھنے کے ٹائم تو اور بھی زیادہ اچھی فیلنگز آنے والی ہیں اور ایک اور بات جس میں جو ویلن کا رول ہیں وہ اپنے جیسن میمواز یعنی کہ اپنے ایکوا مین آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ان کا کریکٹر کنیکٹ کیا گیا ہے فاسٹ ان فریرز فائیو کے ساتھ وہی پارٹ جو کہ منی رابری کے ریلیٹیڈ ہے یعنی کہ فاسٹ فریرز فائیو کے بعد ڈائریکٹ فاسٹ فریرز ٹین کے ساتھ ان کے جو کریکٹر کو کنیکٹ کیا گیا ہے اور یہ بدلہ لینے آنے والے ہیں ڈوم اور اس کی فیملی سے کیونکہ اس فلم کے اندر فیملی نام کا ورڈ بہت بار بولا گیا ہے پانچ سے چھے مرتبہ صرف فیملی نام کا لفظ بولا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فاسٹ ان فریرز کی ساری ہی ساری اپیسوڈ اور پارٹس جو ہیں وہ برپور ایکشن کے ساتھ برے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ایکشن کو مزید ویجو لیبل بنانے کے لیے ائر ٹکنالوجی اور وی ایف ایکس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پال واکر کی ڈیت کے بعد جو ان کا فیز اور ان کا جو ایکٹ ہے وہ بھی ائر ٹکنالوجی کے ذریعے ہی کروایا گیا تھا یا ٹریلر دیکھنے کے بعد ایک بات تو تیہ ہے کہ اس میں سارے ایکٹرس کو دوبارہ سے جمع کر کے اکٹھا کیا جا رہا ہے یعنی کہ سارے بڑے بڑے ایکٹرس جیسا کہ ڈوم اینڈ ڈیزل اپنے ایکوامین اس کے بعد جیکس جیکسن اس کے بعد فلیکش بیک کے طور پر پال واکر کا بھی چھوٹا سا کیمیو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ اور جان سینہ یعنی کہ سارے میں نے دیکھے ہیں لیکن ایک پرسن مسنگ ہے بوز دا مین دا مین بون میرو آف دا فاسٹ انفیریس وہ کون ہیں وہ ہیں اپنے راک بھئی اپنے ہابز لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا کریکٹر بھی ہوگا لیکن اس کو فلم کے لیے بچا کر رکھا گیا ہے یعنی کہ جب وہ ایکوامین اپنا بدلہ لینے آئے گا ڈوم اور اس کی فیملی سے اور ڈوم ہوگا تیل دا ڈیتھ اس ٹائم ڈوم کو بچانے کے لیے شاید ان کو ڈالا جائے اس فلم کے اس سین کے اندر یعنی کہ وہ ہی بالی وڈ والا سٹائل فاسٹ انفیریس کا جو ڈوم تھا اس کا بیٹا ہوگا جیسن میمو آئی یعنی کہ ایکوامین جو کہ اپنی باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ڈوم کی فیملی سے بیڑے گا اور ڈوم ویل بی مست پروٹیکٹ ہیز فیملی فرام تو ہن ہر سٹوری کافی سیمپل اور پرڈیکٹیبل ہوگی لیکن ہر جو کچھ بھی ہوگا وہ سائنس اور فیکشن اور فیزکس کو کڑی ٹکر دینے والا ہوگا اور سپیشلی وہ سین جس سے کار کے ذریعے دو ہالی کیپٹر کو کھینچا جا رہا ہے لوگوں کے پیسے تو وائن پر وصول ہو جائیں گے یار اس فلم کے ٹریلر کو چار ڈیفرنٹ لینگویج کے اندر ریلیز کیا گیا جیسا کہ انگلیج ٹیلگو ٹامل اور ہندی میں اور سب سے زیادہ جو ویوز ہیں وہ ہندی کے اندر ہی آئے ہیں لیکن یار ایک اور بات بھی یہ فلم کا جب میں ٹریلر دیکھ رہا تھا مجھے بار بار یہ وائنز آ رہی تھی کہیں ڈوم کا کریکٹر اس طفح واقعی ہی ڈیڈ ڈی نہ ہو جائے کیونکہ ان کے ایکشن سیکنس کے ذریعے بار بار بتایا جا رہا ہے اور ان کے جو ڈائلگ تھی ان سے بھی مجھے کافی زیادہ یہ پرڈکٹ کرنے میں آسانی ہوئی لیکن یہ جو بھی ہے وہ دیکھیں گے جیسا یہ مووی ریلیز ہوتی ہے تب تک کیلئے اپنا حیال ہی رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں بھائیں